اسلام علیکم آج کا ہمارا پریکٹیکل ہے پریکٹیکل نمبر سکسٹین پوائنٹ ٹو سیٹا نین گیٹ برگلر علام آج ہم ڈیزائن کریں گے برگلر علام برگلر علام کیا ہے کہتا ہے یہ ایک ایسا علام ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں فار سیکیورٹی پرپرس ٹھیک ہے سیکیورٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے بہت امپورٹنٹ مٹیریل کو استعمال کرتے ہیں برگلر علام سب سے پہلے اس کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس برگلر علام کا سیٹ اپ ہے جس میں یہ الڈی آر ہے الڈی آر کیا شو کرتی ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزیسٹر اس میں کہ جب تک اس کے اوپر لائٹ پڑھتی ہے لائٹ فال کرتی ہے یہ تب تک سرکٹ آن رہتا ہے لیکن سرڈلی جب ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں رستے کو مطلب لائٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے تو سائرن جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے علام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ الڈی آر ہے اور یہ مارے پاس بیٹری ہے یہ دو سویچیز ہیں ایس وان ایس ٹو اور یہاں پہ مارے پاس کیا ہے نین گیٹ اور اس کے یہاں پہ مارے پاس ہے بزر علام یہ کیا پروڈیوز کرے گا سانڈ ٹھیک ہے یہ کچھ سرکٹ تھا الڈی آر بیٹری ٹو سویچیز نین گیٹ اور بزر علام یہ ہمارے پاس بزر انڈیکیٹر ہے اس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک پازٹیو ٹرمینل ایک نیگٹیو ٹرمینل اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے دو سویچیز کے ساتھ وہ دو سویچیز کس طرح کنیکٹ ہیں سیریز کے اندر اس کے بعد پھر یہاں پہ مارے پاس this is called indicator یہ مارے پاس بزر انڈیکیٹر ہے جو کہ سونڈ پروڈیوز کرتا ہے علام پروڈیوز کرتا ہے دو مارے پاس سویچیز ہیں جن کو ہم نے سیریز میں کنیکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک LED ہے اور LED کے ساتھ ہم نے کس کو کنیکٹ کیا ہے بیٹری کو تو یہ جو ابھی آپ کو سرکٹ دکھایا گیا ہے اس سرکٹ کے مطابق ہم نے اس کو ڈیزائن کر لیا ہے جس میں اے اور بی دونوں کے آئے ہیں انپوٹ تو اے بی مطلب یہ ایس وان سوچ کو شوکر ہے یہ ایس ٹو سوچ کو شوکر ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے آؤٹپوٹ مطلب بزر الام سائرن دے گا سائرن نہیں دے گا وہ اس کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اس کے بعد جب ہم اس کا اینڈ گیٹ یہ ہمارے پاس اینڈ گیٹ ہے اینڈ گیٹ کا ناٹ دیا جائے گا تو یہ کونسا گیٹ بن جائے گا نا اینڈ گیٹ اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب سبٹ کے اندر دونوں سوچیز کیا ہوں گے آؤپن ہوں گے مطلب ایس وان اور ایس ٹو دونوں اوپن ہوں گے تو ہمارے پاس اس کا اوٹپوٹ کیا آئے گا زیرو اور زیرو کا جب ناٹ دے لیا جائے گا تو اوٹپوٹ کیا آ جائے گا آئے گا اسی طرح سیکنڈ والا دیکھیں جب ہم ایس وان کو گلوز کر دیں گے ایس ٹو کو اور بند کر دیں گے تو پھر بھی وان ملٹیپلائی زیرو زیرو کیونکہ یہاں پہ ڈارچ ہو کر رہے یہ اس کے اے بی کے ساتھ کیا کرے گا ملٹیپلائی تو یہاں پہ جب وان ملٹیپلائی کریں گا زیرو کے ساتھ تو کیا آ جائے گا زیرو اور زیرو کا جب ڈارٹ لیں گے تو کیا آ جائے گا اسی طرح اگر ہم کیا کرتے ہیں ایس وان سرکٹ کو اوپن کر دیتے ہیں اور ایس ٹو سرکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں تو تب بھی زیرو ملٹیپلائی بان زیرو زیرو کا پھر جے اوٹپوٹ لیں گے تو وہ کیا آئے گا وان اسی طرح جب دونوں سوچ ایس وان اور ایس ٹو دونوں کو کیا کر دیا جائے گا کلوز کر دیا جائے گا تو وان ملٹیپلائی کے آ جائے گا وان اور اس کا جب آؤٹپوٹ دیا جائے گا وہ کس کے ایک کل آ جائے گا زیرو اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ مالپاس دو سوچیز ہیں ایس وان اور ایس ٹو جب ان کے اندر کیز انسرٹ ہے مطلب دونوں کیز کیا ہے کلوز تو آؤٹپوٹ ہم مالپاس کیا ہے زیرو جب ہم مالپاس دونوں سوچ کیا ہوں گے کلوز تو ہمارے پاس جو آؤٹپوٹ ہے وہ کیا آئے گی زیرو سوچ کیا ہوں گے کلوز تو بزر نے کوئی سارن شو نہیں کیا جس میں ایس وان جو ہے وہ اوپن ہے اور ایس ٹو کلوز ہے تو بزر علام کے ہاں شو کرے گا سارن شو کرے گا دیکھیں جب میں ایس وان کو اوپن کر لیتی ہوں تو انڈیکیٹر دے رہے جب ایس وان کیا ہمارے پاس کلوز ہے اور ایس ٹو اوپن ہے پھر بھی بزر جو ہے وہ کیا شو کرے گا علام جب ایس ٹو کو ہم کیا کریں گے اوپن کریں گے دوڑوں کیس کو کیا کر دیں گے ان کے پلاک کو نکال دیں گے تب بھی آؤٹ پوٹ کیا آئے گا وان پیارے بچوں یہ دو طرح سے سرکٹ ورک آؤٹ کرتا ہے ایک یہ ہے کہ جب اس کے اوپر لائٹ دیپینڈنٹ کے اوپر لائٹ فال کرتی رہے گی تب یہ بزر علام جو ہے وہ سارن شو نہیں کرے گا اور جب میں اس کو ٹریک کروں گی سپوز میں اس کے آگے ہاتھ رکھ دوں گی یا کوئی چیز رکھ دوں گی تو تب بزر علام کیا کرنا شروع کر دے گا سارن کرنا شروع کر دے گا جیسے سپوز یہ دیکھیں اگر میں اس کے اوپر لائٹ فال کر رہی ہوں یہ دیکھیں تو ابھی یہ بزر جو ہے وہ یہاں پہ دکھائیں ذرا بزر جو ہے وہ سارن شو نہیں کر رہا اب میں اس کے آگے ہاتھ رکھ دیتی ہوں جب میں اس کے اندر ہاتھ رکھوں گی تو دیکھیں گا فوراں سے علام نے سارن دینا شروع کر دیا اب اگر آپ ابزرپ کریں گے تو اس سائیڈ پہ لائٹ فال کر دی ہے ایک یہ سرکٹ ہو سکتا ہے دوسرا سرکٹ اس کے اندر سوچیز کے آئے ہیں آن ہے تو اس کے آگے سرڈن اگر ہاتھ رکھ لیں گے ٹریپ کر دیں گے تو اس بزر علام ورک آؤٹ کرنا شروع کر دے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا پریکٹیکل نمبر سیسٹین پوائنٹ ٹو جس میں ہم نے ایک برگلر علام ڈیزائن کیا اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں فار سیکیورٹی پرپس وآلیکم اسلام